موسیقی اسیمیلیوں کی اراکین کو ووٹنگ مشین کے معاینے کا فیصلہ کیا ذرائع کے مطابق نئی الیکٹرونک ووٹنگ مشین پیر کو قومی اسیمیلی اجلاس سے قبل پارلیمنٹ میں رکھی جائے گی اراکین پارلیمنٹ کے سوالات کے لیے کیوری باکس رکھا جائے اس کے علاوہ چیرمن سینٹ منگل کے روز الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا معاینہ کریں گے بودھ کو سپیکر قومی اسیمیلی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا جائزہ لیں گے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو چاروں صوبائی اسیمیلیوں میں بھی رکھا جائے گا اراکین پارلیمنٹ کو الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر ووٹنگ کروائی جائے گی اور یہ ووٹنگ پر اراکین کی تجاریز کا جائزہ بھی کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے کہا کہ پاک فوج مشکل وقت میں ہمیشہ قوم کے شانہ وشانہ کھڑی رہی ہے تفصیلات کے مطابق وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیرے صدار سبائی اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کرونا کی چوتی لہر سے نمٹنے کے لیے کیا جانے والی اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور محرم الحرام کے دوران امن اومان برقرار رکھنے کے لیے انتظامات پر بھی گور کیا گیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں کور کمانڈر لاہور لیٹنینڈ جنرل محمد عبدالعزیز دی جی رینجس پنجاب میجر جنرل محمد عامر مجید سبائی وزیر قانون راجہ بشارت سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشیز چیف سیکیٹری ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ انسپیکٹر جنرل پولیس پرنسپل سیکیٹری وزیرالہ اور آلہ سیول اسکری حکام نے شرکت کی سبائی اپک سمیٹی نے کرونا کی چوتی لہر پر کابو پانے کے لیے اور ضروری اقدامات برائے کار لانے کے عظم کا اظہار کیا مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عزمہ بخاری نے کہا کہ فردوز باجی مجھے دھمکیاں دیتے دیتے خود فرار ہو گئی ہیں تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عزمہ بخاری نے فردوز آشی کے مستعفی ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فردوز باجی اب ایک کال کی مار نکلی مجھے ذاتی طور پر فردوز باجی سے دیلی ہمدردی ہے انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے ہر بار زوردستی استحفہ لے کر خوشی خوشی فورا منظور کر لیا جاتا ہے عمران خان کے حکم پر پنجاب میں وزراء اور بیوریکریٹس کو لگانا اور ہٹانا صوبائی معاملات میں خلی مداخلت ہے عمران خان تین سال بعد بھی اپنے وسیم اکرم پلس کو با اکتیار نہیں بنا سکے عزمہ بخاری نے کہا کہ گیارہ کروڑ کا صوبہ ایک انڈر ٹریننگ شخص کے حوالے کرنا عمران خان کے دانستہ گلتی تھی شہباز شریف کا مقابلہ کرنے والے عثمان بزار ایک چپڑا سی تبدیل کرنے کا بھی اکتیار نہیں رکھتے جب قوم پر چابی والے کلونے اور ریمورٹ کنٹرل پر چلنے والی لوگ مسلط ہوں گے تو ترقی کا تصور بھی ناممکن ہے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے کہا کہ جماعت اسلامی جہمہوری راستے پر یقین کرتی ہے تفصیلات کے مطابق امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے ناشتی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے کلم کی قسم خواہی ہے خیر اور شر پوری دنیا میں موجود ہے صافی حضرات خیر کا سہارہ بنے ہماری دعوت ہے کہ پاکستان دین کے نام پر بنا ہے اور اس کو اللہ کے اقامات پر چلائیں انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت حکم دیتی ہے حکمران عوام کے وارث ہے ہم چاہتے ہیں کہ سعودی نظام ختم ہو ملک میں کرپشن نہ ہو ملک میں دولت کی منصفہ نہ تقسیم ہو ہماری عدالتوں میں قرآن کا نظام ہو اور دین کی روشنی تعلیم کا حصہ ہو سراجلک نے کہا کہ کنٹومین بورڈ انتقابات کے لئے 22 امیدوار کھڑے کیے ہیں جنرل انتقابات کے لئے تیاری کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ سب جماعتوں کو اتفاق ہو امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ پارٹی لیٹر ٹکٹ ان کو دیتے ہیں جو 60-70 کروڑ روپے پارٹی کو ادھا کرے لینڈ مافیاس سیاست پر قبضے ہیں مافیاس نے 22 کروڑ عوام کو یہ ارگامال بنایا ہے تین دن کے لئے جماعت اسلامی نے راولپنڈی میں ڈیرے ڈالے ہیں خیبر پکٹنکھا کے کچھ اسلامی زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں ابتدائی ریپورٹ کے مطابق زلزلے کے جھڑکے دیر مالکان اور گردو نوہ میں محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے شیدت ریکٹر اسکیل پر 5.1 ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زیر زمین گہرائی 151 کلومیٹر تھی زلزلہ پیما مرکز نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز ہندو کا شریجن اگوانستان تھا مرتوزہ وحاب کا کہنا ہے سندھ میں کرونا ویکسنس میں کمی آئی ہے تفصیلات کے مطابق ترجمان سندھ حکومت بریسٹر مرتوزہ وحاب مرتوزہ وحاب نے فیڈرل بھی ایریا زلوستی میں ویکسنیشن سینٹرز کا دورہ کیا مرتوزہ وحاب نے فیڈرل بھی ایریا بلوگ 19 میں ویکسنیشن سینٹرز کا افتیتہ کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ 8 اگستہ کیا تھا صورتحال دیکھنے کے بعد 9 اگست کو بتائیں گے میں پور امید ہوں ویکسنیشن کا عمل مزید بڑھ رہا ہے سندھ میں کرونا کیسز میں کمی آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں 50 سے 55 ہزار ویکسنیشن لگ رہی تھی سندھ بند کرنے کا فیصلہ گیم چینجز ثابت ہوا ہے ہم نے 2,90,000 تک ویکسنیشن کو بڑھایا حکومت کا ساتھ دیں تو ویکسنیشن کو بڑھا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ پامندیوں میں نرمی کا امکان ہے کچھ برقرار رہیں گی ابھی جنگ سیاسی نئی صحت کی ہے سیاسی جماعتیں عوام کو پیغام دیں مارکس پہنے ویکسنیشن لگوائیں تیس دن ذمہ داریاں دکھائیں تو کیسز کم ہونا شروع ہو جائیں گے صحت کی جنگ ہے پھیلاو کو روکنے کے لیے مارکس پہننا ہے سڑکوں پر آنا ہے تو مارکس پہن کر آئیں رہیم یار خان موٹر وے ایم 5 پر انٹرچنج کے قریب افسوس ناغ حاصل پیش آیا تفصیلات کے مطابقی افسوس ناغ حاصل موٹر وے ایم 5 انٹرچنج کے قریب پیش آیا ہے جس میں تیز افتار کار موٹر وے پر پہلے سے خراب ہو کر کھڑے ٹرک سے جاٹک رائی جس کے نتیجے میں کار سوار عمران قریشی علیاس قریشی اور حسنین قریشی نامی تین افراد موقع پر جاں بھاک ہو گئے اور دو زکمی ہوئے ہیں جن کو ریسکیو کی مدد سے طبعی امداد کے لیے شیخ زیادہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق حاصل تیز افتاری کے باعث پیش آیا حاصل کا شکار افراد کا تعلق سکر سے ہے جو موٹر وے کے راستے سکر سے خانپور جا رہے تھے اور حاصل کا شکار ہو گئے واضح رہے کہ حاصل میں جاواگ افراد کی لاشے ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں پنجاب حکومت نے اورنج ٹین کے قرائے اوپر نظرسانی کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق قرائے اوپر نظرسانی کے فیصلے کے بعد اورنج ٹین کا قرائے 20 روپے سے 70 روپے تک رکھا جائے گا فیصلے میں تین سٹاپس کا قرائے 20 روپے تک محدود رکھنے پر گوھر کیا گیا ہے اور چھ سٹاپس کا قرائے 50 روپے تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مہکمائی ٹرانسپورٹ کے ذراعے نے بتایا ہے کہ پورے روٹ کا سفر کرنے والوں کو 70 روپے ادا کرنا ہوں گے اور کم سفر کرنے والوں کو کم قرائے دینا ہوگا پاکستانی فلموں اور ٹیلی ویژن کی معروف ادھاکارہ اور سلیبرٹی شخصیت میں میں بھی شہاد نے شہزاد رائے کی جانب سے کشمیر سے فلسطین تک کے بچوں کے لیے جاری کے جانے والے نگمے پر مبنک کعوش کو سراؤا ہے اداکارہ نے اپنے ٹوٹہ پیغام میں کہا کہ انہوں نے اس گیت کو سنا ہے جو کہ سوچ اور گورو فکر پر مائل کرتا ہے میں بھی شہاد نے شہزاد رائے کا شکریہ دھکتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہم بڑوں کو ہمارا یہ فرض یاد دلایا ہے کہ ہمیں بچوں کی زندگیوں کو ہر قسم کے خوف اور خرشات سے محفوظ بنانا ہے اور انہیں پورا من انداز میں زندگی گزارنے کے اجازت دینا ہے اور بچوں سے ان کا بچپن نہیں چیننا ہے واضح رہے کہ معروف گلوکار اور سماجی کارکون شہزاد روحے نے چند روز کبر یہ گانے ریلیس کیا تھا انہوں نے یہ گانے اپنے لہو اور اپنے کلم سے آزادی کا علم بلند کرنے والوں اور کشمیر سے فلسطین تک مظالم کے سامنے ڈڑ جانے والے بچوں کے نام کیا ہے پاکستان کی معروف ادھاکارہ ایمن خان کے تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ادھاکارہ نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایم انسٹرگرام پر تصویر پوسٹ کی ہے ایمن خان کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی تصویر کو مدہوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے اس سے قبل ادھاکارہ ایمن کے اپنے شوہر ادھاکار منیب بٹ اور بیٹی کے ہمرا تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی واضح رہے کہ ادھاکارہ ایمن خان اپنے شوہر منیب بٹ اور بیٹی کے ہمرا اس وقت ہنزا میں موجود ہیں ملک میں مہنگائی راج برقرار ہفتہ وار شیرہ میں 0.12 فیصد کا اضافہ 17,000 تک مہانہ کمانے والوں کے لئے مہنگائی کا پارہ 15.79 فیصد ریکارڈ ہوا تفصیلات کے مطابق ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 17 سے 22,000 مہانہ کمانے والوں کے لئے شرہ 12.39 فیصد ریکارڈ ہوا جبکہ ملک میں مہنگائی کا مجموعی پارہ 12.40 کی سطح پر ریکارڈ کیا گیا ایک ہفتے کے دوران آٹا لستن کھل دودھ اور دھائی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں روہ ہفتے لستن کی فی کلو قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہوا دال مسور کی قیمت میں 95 پیسے اضافہ ہوا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگز کے پہلے ہفتے میں لپی جی پیٹرولی مسنوعات دالے گھی کی قیمتوں میں ضافہ ہوا ہے ایک ہفتے کے دوران دھائی کلو گھی کا ٹین 20 روپے تک مہنگ ہو گیا ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پانچوے روز کاروبار میں بترین منڈی کا روجان ریکارڈ کیا گیا ہے سٹوک ایکسچینج میں کاروبار کے آگاز میں سوہ انڈیکس مجموعی طور پر ڈیڑھ سو پوائنٹس کے منڈی دیکھی گئی ہے جس کے بعد سوہ انڈیکس 47 ادا 483 کی سطح پر آ گیا ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انڈیکس میں زبردست اتار چڑھاؤ رہا تاہم کاروبار کے اقتتام پر سوہ انڈیکس ڈیڑھ سو پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 47 ادا 483 پر بند ہوا دن بر مجموعی طور پر 376 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا جن میں 127 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں زافا ہوا جبکہ 239 کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ہوئی کومی ٹیش اسکارڈ کے دو روزہ انٹری سکارڈ پریکٹس میچ کا آگاس ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق انٹری سکارڈ پریکٹس میچ پرویڈنس سٹیڈیم جارج ٹاؤن میں جاری کر دیا گیا ہے سرائے کے مطابق میچ کے پہلے روز صرف بلے باز بیٹنگ کریں گے اور اس دوران بولرز بولنگ کریں گے واضح رہے کہ بارش اور آٹ فیل گلی ہونے کے باعث میچ اپنے مقررہ وقت سے ساڑھے چار گھنٹے تاکیٹ سے شروع ہوا بول بریفز کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بول بریفز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں